موسیقی مانواز مہ بخاری کہتی ہیں کہ حکومت نے چیف الیکشن کمیشنر کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی حکومت کو اپنی قابلیت کے مطابق اب تک حصیفہ دے دینا چاہیے تھا زہد خان کا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کا مطالبہ بولے الیکشن کمیشنر نہیں پوری حکومت کو گھر جانا چاہیے شہباز گل پر لاہور ہائی کوٹ آتے اور جاتے ہوئے انڈوں اور جوتوں سے حملہ سیاہی بھی پھینکی گئی کارکنوں کی موون خصوصی کو بچانے کی کوشش پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنوں نے شہری کا سر پھار دیا ایک لیگی خاتون شہباز گل کی گاڑی کے سامنے لیٹ گئی شہباز گل نے ردعمل دیتے ہوئے اخلاقیات کی حدیں بار کر دی لوگوں کے ثروہ گنڈا گردی کی آپ نے پولیس مقابلے میں ہزاروں لوگوں کو مروایا گلو بٹوں کے ثروہ آپ نے لوگوں کو ڈرائیا مجھے مشورہ دیا گیا یہاں سے کیس ٹرانسور کرا لیں پنڈی میں نہیں کراؤں گا یہیں پہ جو کیس ہوگا اس کو یہیں پہ فیس کروں گا بار بار آؤں گا مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کی کامیابی کے لیے سیفوں کو ضروری کرا دیتے ہیں کہتے ہیں سیفوں کے بغیر لانگ مارچ بے سوک ہوگا لانگ مارچ پر اتفاق ہے کرونا ہمارا راستہ نہیں روک پائے گا سینٹ اندخابات میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نمائی نظر آیا مریم نواز کو دھمکیاں مل رہی ہیں گرفتارے کے دھمکیاں کسی اور کو دیں حکومت کے خاتمے تک باہر نہیں جاؤں گی چاہیے پاسپورٹ ٹری میں رکھ کر پیش کیا جائے مریم نواز کا دو ٹوک اعلان کہتی ہیں دو بار بے گناہ جیل کاٹی تیسری بار بھی کاٹ لوں گی عمران خان کی ویکسینیشن انہیں اٹھا کر باہر پینک نہ ہے مریم نواز نے زمانت کا کیا ناجائز فائدہ اٹھایا کن وجہات کی بنا پر زمانت کی منسوخی چاہتے ہیں جسٹیس سردار سرفراس لوگر کا سوال نیب نے بتایا کہ مریم نواز رہا ہونے کے بعد ریاستی اداروں پر حملے کر رہی ہیں ریاست مخالفت پروفاگنڈا کرنے میں مصروف ہیں عدالت کا مریم نواز خنوپس ساتھ اپریل کو جواب تھلا پی جی ایم کو زمنی انتخابات میں واضح کامیابی ملی شہمین سینٹ کے الیکشن میں بھی اپوزیشن کا امیدوار کامیاب ہوا بلاول بھٹو کا حیدر آباد میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں پریزارنگ افسر نے صحیح ووٹ منسوخ کر کے اپنی امیدوار کو جتبا دیا کل سربراہی جلاس میں آئندہ کا لاحے عمل تیہ کریں گے کیا مردم شماری کے نتائج جاری نہ کرنا حکومت کی نااہلی ظاہر نہیں کرتی کیا قانون شکنی پر حکومت کو قائم رہنا چاہیے کیا حکومت ایسے چلائی جاتی ہے جیسا مرک میں چل رہا ہے لگتا ہے پنجاب میں مشرقی پاکستان والا سانحہ دہرانے کا منصوبہ ہے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے بلدیاتی انتخابی کیس میں رماز پنجاب حکومت کے بلدیاتی آرڈیننس کو سپریم کورٹ پر حملہ قرار دے لیا چینی سو روپے فکلوں سے بڑھ گئی عوام کو مہکائے کے بھمر میں دھکیل دیا گیا وزیراعظم کے نوٹس لینے کے باوجود چینی مافیہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی مرتضی وحاب کا ویڈیو بیان کہا عمران خان کی وزارت اسمہ صرف نوٹس لینے تک مہدود ہے کرونا کی تیسری لہر خطرناک کراچی سمیت سندھ میں پابندیاں مزید صرف مارکٹین اور بازار رات دکھ بجے بند کرنے کا حکم گروسری، میڈیکل سٹورز، پیٹرول پمپس پابندی سے مستثنہ ہوں گے بارکس بیش شام چھ بجے بن ہوں گے شادی کی تقریبیں تین سو مہمان بلائے جا سکیں گے سرکاری اور نجے دفاتر کا پچاس پیسر سٹاپ گھروں میں بیٹھ کر کام کرے گا پنجاب میں پرائیوٹ سکول انیس مارچ تک امتحانات لے سکتے ہیں صبح وزیر تعلیم مراد راز کا اعلان کہتے ہیں انیس مارچ کے بعد سکولز بند کر دیا جائیں گے خلاف ورزی پر سکول کو سیل کر دیا جائے گا رمضان اور عید کے چاند کا مسئلہ حل کرنے کی طرف قدم رویت حلال کمیٹی اور وزارت مذہبی امور کا مفتی پوپل زئی کو کمیٹی میں شامل کرنے پر گوھر کمیٹی ارکان کے رائے ہے مفتی پوپل زئی کو رویت حلال کمیٹی میں شامل کیا جانا جائے انگین کے برسل ائرپورٹ پر پالٹ کی کمال مہارت دفان کے دوران تیارے کو بحفاظت رنے پر لینڈ کروا دیا مفتی پوپل زئی کو رویت حلال کمیٹی میں شامل کرنے پر گوھر